میرے گر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا خود میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنا کہ ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر شام عمد مریض صاحب کا ایکسپیڈینس ہے یا ڈاکٹر وید پشبستنار صاحب کا میں تو ان کو دیکھ کر ہی اس فیلڈ میں آیا اسٹری کی طرف اور میں نے لکھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا ان کے کام سے میں خود متاثر تھا پھر میری کوشش رہی کہ میں بلوچ اور بلوچستان کی تاریخ کو تحقیقی بنیادوں پہ مختلف مورخین کی روشنی میں ان کی تحریروں کی روشنی میں منظر عام پر لانے کی کوشش کروں ماضی میں جو کچھ لکھا گیا بلوچوں کے بارے میں اختلاف ہونا چاہیے اختلاف اچھی چیز ہے دشمنی نہیں اختلاف ہونا چاہیے اختلاف سے چیزوں میں چار ماتر میں خوبصورت دی آتی ہے مزید ان میں بہتری آتی ہے میں نے اپنے جتنے بھی سٹورینز کو پڑھا چاہے وہ ہمارے لوکل سٹورینز تھے یا بریٹش تھے تو مجھے بہت گیپ نظر آیا بلوچ تاریخ کے اندر بلوچ اوریجن کے اندر بلوچ یوگرافی کے اندر ایون دنیم آف دا اوریجن آف بلوچ میں مجھے بہت گیپ نظر آیا دیکٹر صاحب نے جس برانے کاتے کی مصاص دیا ہے اور جس میں دیکٹر صاحب نے فرمایا کہ مرغے کی کلغی کو بلوچ کہا جاتا تھا اسی برانے کاتے میں ایک لفظ آیا ہے کونچو بلوچ کا جو موسٹلی بلوچ قبائل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے تو کونچو بلوچ کے جو معنی برانے کاتے میں تھی ہے اس کا مطلب ہے مردمان کوہ سارا پہاڑی اور سہرائی باشندوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا اس میں شک نہیں ہے جہاں تک خانہ بدوش کی بات ہے ہم نے شروع میں کی دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی خانہ بدوش قوم تو ترک رہی ہے پھر ترکوں کو کیوں بلوچ نہیں کہا گیا ہماری جغرافیکل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ساڑھے تین ہزار سال پہلے جہاں تک میری ناکست تحقیق ہے یہ نام باہر سے آمدہ لوگوں نے یہاں کے مقام یہ جہاں تک بلوچ کا تعلق ہے بلوچ کے باہر سے آیا وہ گروہ نہیں ہے باہر سے آنے والے زم ہو چکے ہیں ان میں لیکن جن لوگوں کو بلوچ کا گیا وہ اوریجنل نیٹیوز تیسی خطے کے جسے آج بلوچستان ڈسپیوٹڈ بلوچستان کہا جاتا ہے ڈیوائیڈڈ بلوچستان کہا جاتا ہے جو آج تین مختلف ممالک میں منقسم ہے اس لیے کہ بلوچستان کے جس جغرافیے کو وہ عرب رائٹرز نے پرشیل رائٹرز نے یا گریک رائٹرز نے جن کو منشن کیا ہے وہ یہ اتوچ نہیں ہے آج جس مقران میں میں بیٹا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مقران کا آدھا بھی نہیں ہے یہ جو تین ڈسٹک میں جو ایک ڈیویجن ہے یہ اس مقران کا جو اصل مقران ہے اس کا آدھا بھی نہیں ہے اس سے تو بڑا حصہ ایران میں شامل ہے کبھی اسی مقران کی سرادات جالوان تک ہوتی تھی یہاں سے یہ سیستان کو جا کے ٹچ کرتا تھا اور اسی طرح یہ عورتائی کا جو میدان تھا ہمارا بیلہ کا جو علاقہ تھا ایکس کے ساتھ کی سردیں آخر تک ٹچ ہو جاتی تھی تو یہ تمام خطے کے لوگوں کو آپ دیکھیں عربی ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھیں آزار بارہ سو سات تیرہ سو سال قرآنی کتابیں ہیں پرشین ٹیکسٹ کو دیکھیں جائے وہ اسیستان کے بارے میں دکھی ہوئی کتابیں یا سب سے بڑا مارا ٹیکسٹ دیکھیں شانامہ فردوسی کا شانامہ فردوسی میں چھے بڑی شہنشائیتوں کے تذکرے ملتے ہیں کھیانی ہیں جن کو مید کہتے ہیں ان میں اکیمینینز ہیں جن کو خمنشی کہتے ہیں ان میں آسکانی ہیں ان میں کشانی ہیں ان میں گریکس ہیں اور ان میں آخر میں آنے والے ساسانی ہیں اگر اس نکتے نظر سے دیکھا جائے تو اس شانامہ فردوسی کے یہ تین جو اقوام تھے مید آسکانی اور کشانی سٹل یہ بلوچوں میں دستیاب ہیں یہ ملتے ہیں آسکانی جہاں پہ بھی ہوگا اچھا ایران میں ہوگا افغانستان میں سندو پنجاب میں یا بلوچان میں خود کو بلوچ ہی کہتا ہے اور انہوں نے 247 بی سی سے لے کر 226 ایڈی تک اس قطعے پہ حاکمیت کی ہے ان میں بڑے بڑے اکمران گزرے ہیں کمال کی بات ہے ان اکمرانوں کے اگر ہم نام دیکھیں وہ سارے بلوچی نام ہیں سترہ سے زیادہ اکمران یا ترتین لیکن میں غلط نہ ہوں بالاچ نام کے اکمران ان میں گزرے ہیں جن کو البیرونی نے اپنی کتاب آسار الباقیہ میں بالاچ لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بالاچ بالاچ کا عربی فارم ہے عربی پرنوسییشن ہے چونکہ وہ کتابیں انہی زبانے میں لکھی گئی تھی لہذا انہوں نے وہی لہجہ استعمال کیا اس میں پیروز کا نام ملتا ہے اس میں جید بیزن کا نام ملتا ہے اس میں بہرام کا نام ملتا ہے یہ سارے وہ نام ہیں جو آج بھی بلوچوں میں بہت پابولر نام ہیں کسی نے کسی بہت بڑے اسکولر نے میں اس کا نام نہیں لوں گا مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی یہ جو چاکر ہے یہ بالاچ ہے یہ نام یا گزے نہیں یہ نام ٹرکش نام ہیں میں نے کہا چلے میں ایک دو منٹ کیلئے آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن سارا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ نام بلوچوں میں کامن ہے ترکوں میں کیوں نظر نہیں آتے اگر یہ ٹرکش نام ہوتے تو آج ترک بھی اس کو شوق سے رکھتے ہمارے تو ہر گھر میں بالاچ موجود ہیں ہمارے تو ہر گھر میں چاکر موجود ہیں ہم میں سہرے کی خواہش ہو دیئے کہ میرا بیٹا پیدا ہو اور اس کا نام چاکر یا بالاچ رکھو یہ نام آج بھی بلوچوں میں اتنے پاپولر ہے اور یہ آشکانی اکمرانوں کا پسندیدہ نام ہوتا تھا اسی طرح کشانی قبیلہ ہے آج بھی ہم جانتے ہیں بلوچوں میں موجود ہے پوری سٹریند کے ساتھ ایک پاور کے ساتھ یہ قبیلہ ہم میں موجود ہے کہیں پہ کشانی بھی کہتے ہیں کسانی بھی کہتے ہیں کشانی بھی کہتے ہیں ایون شاوانی قبیلے کے اندر رمضان سے ایک شاق ہے جو مشکے کے رہنے والے ہیں وہاں پہ بھی کشانی رمضان سے ایک ادر موجود ہے اور یہ ڈائی ہزار سال پرانے کباحل تھے جنہوں نے حکومت کی ہے میدوں کی حکومت بنتی ہے آٹ سو چھوون بی سی میں ان کی دوسری حکومت بنتی ہے نو سو اٹھانوے اسوی الگ بگ اسی دوران بنو مادان کے نام سے اس خطے میں مکران میں بدقسمتی کیا ہوئی ابن خلدو نے لکھا جی بنو مادان عرب ہے ایک عرب حکمران پھر یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا حکمران خود کو راجبوت کہتا ہے یہ عرب ہے راجبوت کہتا ہے اور جو بادشاہ کا لقب ہے وہ مہاراج ہے اتنا یعنی کہ اپنی سٹری کے اندر اتنے کوئسٹنز ریز ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو بہاستانی غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے ان قبائل کی جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے دیکھیں یہ بلوچستان کا نام ہمیں سب سے پہلے اپنے اوکل کی کتاب میں سورت الارض میں نو سو پچاس اسوی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب ہارٹ فارم میں میرے پاس موجود ہے اس میں ایک لفظ لکھا گیا ہے بالشتان بالش یا بلوچ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عربک ویرجن ہے بلوچ کا یہ ایک صوبہ ہوتا تھا اباسی پیریڈ میں اباسائی ارام میں یہ صوبہ کندہار سے لے کر بستوک آنورڈ بارکان اور کوئی سلیمان تک اور یوں چاغے تک پہلا ہوا تھا اس سارے صوبے کو صوبہ بالشتان کا نام دیا جاتا تھا اور ہم آج بھی جانتے ہیں کہ افغان ریبلوشن سے پہلے کندہار کی مجاریٹی آبادی بلوچوں پر مشتمی لگی زابلستان زابلی بلوچ آج بھی دنیا میں جانا جاتا ہے زابل کابل نیمروز علمند یہ چار صوبے آج بھی افغانستان میں بلوچوں کے ہیں ان خطوں میں بلوچ ماضی میں بھی تھے اسی طرح عربوں نے جب اپنی تاریخیں لکھنی شروع کی آپ دیکھیں البرز کے باشندوں کو بھی کوچ و بلوچ لکھ دیا مکران کے باشندوں کو بھی کوچ و بلوچ لکھ دیا سینٹر بلوچستان کے باشندوں کو بھی انہوں نے کوچ و بلوچ لکھا اگر بہت زیادہ ٹرائبل نیم دیئے انہوں نے دو قبیلوں کا نام لکھائیں ایک ہوت کا ایک میت کا چاہے ابنے تفسیر کو ابنے کسیر کو اٹھائیں اس کی تاریخ کو تاریخ ابنے کسیر کو چاہے کتاب العبر کو ابنے خندون کی اٹھائیں چاہے یاکوبی کو پڑھیں چاہے ابنے مسکوی کو پڑھیں چاہے کسی بھی عرب رائٹر کو ابنے خرداز باہ کو پڑھیں انہوں نے یا تو ہوت اور میت کا ذکر کیا ہے یا پھر ان سارے قبائل کو بیسیت مجموعی ایک ہی نام دیا ہے وہ کوچو بلوچ کا نام ہے اگر اس بنیاد پہ بلوچوں کا جغرافیت دیکھا جائے تو مازندران ایلان گیلان اور زاگروز تک یہ سارا بلوچ علاقہ ہے جو کہ اس وقت ایران میں موجود ہیں انگریزوں کی آنے سے پہلے بھی ہمارے حدود یہ نہیں تھے تین لاکھ چالیس ہزار مربع میل کا بلوچستان تھا انگریزوں نے جس طرح اس کو اس سو میں بانٹا اس کے اس سے بخلے کر دی ہے آج یہ کل مل ملا کے ایک لاکھ چونتیس ہزار مربع میل تک بچ گیا ہے دو لاکھ مربع میل تو ہمارا جو سیاسی جغرافیہ تھا جو خانیٹ کے دور میں بنائے گیا وہ کٹ دیا گیا خانیٹ سے پہلے بھی بلوچوں کا بہت بڑا علاقہ ایران دے جا چکا تھا بہت بڑا علاقہ افغانستان میں شامل ہو چکا تھا اس وقت بھی اگر میں جغرافیہ کی بات کروں میں جغرافیہ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اور میرے بھائی بلوچ بہت وسیع علاقے میں پہلے ہوئے تھے اور اب بھی پہلے ہوئے ہیں یہ بدبختی ہے کہ ایران میں بلوچ لکھنے اور بولنے پہ پابندی ہے آپ اپنے نام کے ساتھ بلوچ نہیں لکھ سکتے ہو ہم پانسی ہو جائیں گے ہمیں افغانستان میں ہمیں تالبنائزیشن نے ہمارے بلوچوں کو مسلمین میں کنورٹ کر دیا وہاں کے لوگ بلوچوں کی قومی دارے سے نکل چکے ہیں لیک آف کمینکیشن بھی آپ کہہ دیں زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے یہ ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے علاقے ہیں بیس سال پہلے تک دو عشرے پہلے تک یہ لوگ سب سے بڑے بلوچ تھے چھونکہ لیک آف کمینکیشن ہے کوئی رابطہ نہیں ہوئے ایک دمانے میں بی ایس او کی یونٹ ہوتے تھے وہاں پہ ہر افتے کوئی نہ کوئی مرکزی عددار بی ایس او کا یا بین ایم کا بین وائی ایم کا یہ وہاں جا کر وزٹ کر دے تھے ان کے ساتھ ایک تعلق تھا ایک رابطہ تھا جب وہ کٹ کیا آج وہاں پہ سرائی کی مومٹ کہاں پہنچی ہوئی ہے اس بات میں شک نہیں ہے کہ سرائی کی مومٹ خود بلوچ کے پیٹ کی تخلیق کے پیٹ سے نکلا ہے سرائی کی قومیتو یا کرد قومیتو یہ دونوں بلوچ کے بطن سے نکلے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا اور انہوں نے الگ قومیتوں کی شکل اختیار کر دی بلوچوں کی بدقسمتی یہی رہی ہے جو اس خطے میں رہے وہ تو کبھی کبار منظم بھی ہوتے رہے ہیں جو ان سے نکل گئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے بھی بلا دیا بلوچوں کی حکومتیں آپ دیکھیں کہتے ہیں جی بلوچ خانیٹ کے دور میں یہی بلوچ ہے یا چاکر کے دور میں چاکر تو ہمارے لیٹ جو پیریڈ ہے اس کا ایک ہیرو ہے چاکر سے پہلے بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں بلوچوں میں بابا میر حمزہ بلوچ اتنا بڑا ہیرو تھا کہ شاعر نے اسے سارے بلوچوں کا والد یا باپ سرپرست قرار دے دیا ماہ اولادوں میر حمزہ یا جلبان پاشکائوں کو یزید جیڑوا حمزہ کی عمزہ کو اس لیے ہم نے باپ بنایا کہ ہمارا بہت بڑا ہیرو تھا اسی طرح ہم کہتے ہیں ناماچا کرے اولادیں گوارا میں دلیں بندے یا ہم نصیر خان کو اسی طرح اپنا سرپرست کہتے ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں اس طرح ہیروز ہمارے سیسنک پیریئر میں اٹھا کر دے کے بلوچوں کی تاریخ بری پڑی ہوئی ہے اس طرح ہیروز کے ذکر سے عثمان کے دور میں کیا سیال سوار کو ہم بھول جاتے ہیں جو بلوچوں کا اتنا بڑا ہیرو تھا کہ ہیرانیوں کو چھوڑ دیا عربوں کا ساتھ دیا کہ بلوچ سروائف کر سکے ہیرانی تو مارے جائیں گے مخالفت میں بلوچوں کا بھی بیڑا گھرک ہو جائے گا وہ اپنے دس ازار سواروں کے ساتھ ہیرانیوں کو چھوڑ کر عربوں کی طرف آتا ہے اور اپنی ساری قوم کو ان کے ساتھ شامل کر دیتا ہے بلوچوں میں بیران چھوڑین جیسے بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں جنہوں نے خسرو فرویز جیسے حکمران کو قید کیا جب وہ فرار ہوا اسے سیدھے جا کر خردوں میں پناہ لے لی باہوٹ بن گیا ان کا بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے ماضی میں نہ تو ہماری زبان کو پرموٹ کیا گیا ہمارے حکمران آئے دفتری زبان قومی زبان فارسی کو بنا دیا یا عربی زبان کو ہم نے خود پر لاغوں کیا خود بلوچی زبان میں تاریخ لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا ہم نے تو زبانی تاریخ یاد کی ہے اب شاعری میں ایک شاعر ہے صدیوں سے وہ انی اشار کو زبانی یاد کرتا نسل تر نسل منتقل کرتا جا رہا ہے یہ آخر میں ان کی حیتی بگڑ گئی بعد میں تشریح کرنے والے نے حمزہ کو حمزہ آز دیا حمزہ خریش بنا دیا بنو عشق کا حمزہ بنا دیا اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا قرار دے دیا ہمارے مورخین میں سے بعض نے کہا کہ جی بلوچوں کا ایک طائفہ ایران سے آیا ہے ایک عربستان سے آیا ہے ایک یہی پیتا یہ عوالے کہاں سے دیئے آپ لوگوں نے بریٹش سورسز کو فالو کریں گے بریٹش سورسز بیس بندوں نے اگر لکھا ہے برطانویوں میں سے ایک بھی دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا راولنسن کہتا ہے جی یہ نمرود کی اولاد ہیں میں اسے ریجیکٹ تو کر سکتا ہوں میں سردار خان کو کیا کروں سردار خان نے تو راولنسن سے بھی زیادہ آرگو کیا اسی نکتے پہ کہ جی آپ نے کہا نمرود بلکل نمرود کی اولاد ہے اور نمرود میں یہ خوبیاتی نمرود یہ تا نمرود وہ تا اتنی باتیں تو راولنسن نے بھی نہیں کی تھی ہم نے کہا جی بلوچ آرین ہے بلوچ عملاور ہے وہ آرین تو عملاور تھے مہاجر تھے اس خطے میں آئے بلوچ مہاجر نہیں ہے میرے بھائی بلوچوں کا ذکر چار ہزار سال قدیم تحریروں میں اس خطے میں ملتا ہے ایرو ڈوٹس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں میں نے وہاں سے بائیس بلوچ قبائل کے نام فائنڈ آؤٹ کی ہے still they exist in بلوچ نیشن آج بھی وہ بلوچ قوم کے اندر وہ قبائل موجود ہیں اگر ایرو ڈوٹس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں یہ پانچ سو بی سی میں لکھی گئی کتاب ہے فور انڈرڈ ایٹی بی سی میں ترما پائلے کی جنگ کے واقعات اس میں لکھے ہوئے اور وہ لکھتا ہے کہ ترما پائلے میں بلوچوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کر اسی طرح شانامہ فردوسی صرف اس ہمارے ایک مقرآن کے دشت ایک لشکر کا ذکر کرتا ہے اس کی تعداد وہ بتاتا نہیں ہے وہ صرف اس کا ایریا بتاتا ہے کہ کتنے رکبے میں یہ لشکر پہلا ہوا تھا وہ کہتا ہے بارہ میل میں یہ لشکر پہلا ہوا تھا ان کے پاس ہاتھی بیتے گھوڑے بیتے پھر کہتا ہے کہ یکے لشکر آمد زپیلو بدشت کیا سگرد ہی شاں ہوا کی رگشت کہ ایک بڑا لشکر دشت کی طرف سے آیا اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ گھوڑوں کے پیروں سے جو مٹی ہڑ رہی تھی جو دول ہڑ رہی تھی اس نے پورے آسمان پہ تاریخی پہلا دیا